دعا نہیں سنی جاتی جی آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا دعا کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا یہ بھی دعا کی قبولیت کے رستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان تعجیل کرے جلدی کرے اور اگر ہمیں حدیث کا مفہوم سمجھ آ جائے اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتر جائے تو ہم کبھی بھی اپنی زبان سے یہ جملہ ادا نہ کریں اور یہ جملہ آپ نے ارادہ کرنا ہے آج کے بعد زبان سے ادا نہیں کرنا کس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ آپ کا اور میرا ہمیشہ کے لیے اقیدہ بن جانا چاہیے رمضان ہو غیر رمضان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے میرے بھائیو ہاتھوں کو بندہ اٹھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس ہستی کے سامنے اٹھا رہا ہے اللہ مالک الملک کے سامنے جو کون ہے سخی ہے جواد ہے قریم ہے عطا کرنے والا ہے جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے تو اس کے رب کو یہ ہاتھ حالی لٹاتے ہوئے حیاتی ہے آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ہاتھ حالی لوٹتے ہیں ہاں اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو حالی نہیں لٹاتے ان کو بندہ آدم کے بندہ مومن کے بندہ فاسق و فاجر و گناہ غار کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حیاء آتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیاء کی ڈیفینیشن بھی دوسری حدیث میں بیان کر دی ہے اگر ہم حدیث ایک دوسرے سے ملاتے چلے جائیں یہ سارے جو بند باب ہیں یہ کھلتے چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بنیادی طور کے اوپر ہر دعا ہر دعا ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں لیکن اس کی قبولیت کے تین طریقے ہوتے ہیں اور تین نتیجے ہوتے ہیں اور بندہ مومن یہ سمجھتا ہے ایک ہی نتیجہ اس کو معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ نتیجہ سب سے بہتر ہے اور اللہ کے ہاں وہ نتیجہ سب سے کم تر ہوتا ہے یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے کوئی شخص بھی دعا کو نہ چھوڑے افضل العبادت یا دعا دعا افضل ترین عبادت ہے افضل ترین عبادت ہے دعا کو لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ افضل ترین عبادت ہے بلکہ اگلی حدیث میں کیا ہے دعا ہی عبادت ہے افضل ترین عبادت بھی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں پوری نماز ہی دعا کا نام ہے روضہ اس کے اندر بھی افطار و سہر میں کیا کیا جاتا ہے دعا کی جاتی ہے حاج عمرے میں دعا کی جاتی ہے ذکر ازکار بھی دعا ہی کا نام ہے قرآن پاک کی تلاوتیں مناجات سماجات ساری کی ساری یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں اور فریادیں اور دعائیں ہی ہیں تو افضل ترین عبادت بھی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے لوگ کہتے ہیں یہی عبادت نہیں یہ پکارنا کونسی عبادت ہے یہ عبادت کی بڑی اہم قسم ہے جو غیر اللہ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی اس کو بھی کس کے ساتھ حالص کرنا ہے اللہ کے ساتھ